موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صحابتہ الغر المحجرین وعلا من تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام پہلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے اذکار سے متعلق اور اس نشست میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اذکار جنت میرے جانے والے عمال میں سے ایک عمل ہیں اذکار کی اہمیت اور جس کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور اس فضیلت کے درمیان یہ بات بھی ذکری کی گئی تھی کہ رب تعالی ان فرشتوں سے جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور انہیں جب کسی ذکر کی محفل کا پتہ چلتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو رب تعالی ان فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں یعنی ان کی طلب کیا ہے ان کی مانگ کیا ہے تو فرشتے اللہ تعالی کو جواب دیں گے کہ یہ لوگ جنت کو طلب کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ذکر کے فوائد کو بیان کریں گے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر القل متیب کے اندر ذکر کے بہت سارے فوائد کو انہوں نے ذکر کیا ہے جو سو سے اوپر ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے ان فوائد میں سے چند فوائد کا تذکرہ کریں گے ذکر کے فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر شیطان کو دور بھگاتا ہے شیطان کو توڑ دیتا ہے اس کا قلعہ کمہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ کہ جو شخص ہے رحمان کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے محمودتا ہے تو ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے محمودتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے شیطان مقرر کر دیتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينَ ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واسع انداز میں بتلا دیا ہے کہ متقی حضرات مومن حضرات جب انہیں شیطان کی جانب سے کوئی مس پہوچتا ہے شیطان کی جانب سے کوئی تکلیف پہوچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور شیطان کو دور کر دیتا ہے حدیث کے اندر نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحیٰ بن دقریہ علیہ السلام کو پانچ کلمات دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمیں دیا کہ وہ اس پہ عمل کرے اور بنو اسرائیل کو اس پہ عمل کرنے پہ وہ بھارے یحیاء الرسول کو قریب تھا کہ ان عامال کو پہ عمل کرنے پہ یا ان عامال کو بتلانے میں دیر ہو جاتی تو حضرت عیسیٰ الرسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ عامال دیئے ہیں پانچ کلمات دیئے ہیں اور آپ کو حق میں دیا کہ آپ ان کلمات پہ عمل کرے اور بنو اسرائیل کو ان کلمات پہ عمل کرنے پہ اُبھاریں تو یا تو آپ اس پہ عمل کریں اور بنو اسرائیل کو یہ عامال بتلائیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے صورت میں مجھے حکم دیئے میں ان پہ عمل کرتا ہوں اور بنو اسرائیل کو ان عامال کے بارے میں بتلاتا ہوں حضرت یحیاء بن دکریہ نبی تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکمے کو پہنچانا پاجب ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ان کلمات پہ عمل نہیں کرتا اور ان کلمات کو بن اسرائیل کو نہیں بتلاتا تو اللہ تعالیٰ مجھے زمین میں دسا دے گا سوچئے گور کیجئے ایک نبی اللہ کے نبی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکمے کی پیروی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی حکمے کو ادا نہیں کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچا پائیں گے تو انہیں زمین کے اندر دسا دیا جائے گا اور اگر دنیا کے اندر زمین میں نہ دھسایا گیا تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا یعنی اگر دنیا کے اندر مجھے محلت دے دی گئی اور مجھے زمین کے اندر نہیں دھسایا گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کلمات کی عدمِ ادائیگی پہ اس پیغام کو نہ پہنچانے پہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا جب انہیں ان کلمات کے ادائیگی میں تاخیر کا احساس ہوا نے یحییٰ بن دکریہ علیہ السلام سے بات کی تو اس کے بعد حیرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اللہ کا پیغام تھا لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا بیت المقدس کے اندر لوگوں کو جمع کیا پوری مسجد بھر گئی سارے لوگ اکٹھا ہو گئے پوری مسجد بھر گئی اور مسجد بھرنے کے بعد لوگ اوچھے مقامات پر چڑھ گئے آس پاس جو ٹیلے تھے آس پاس جو اوچھے مقامات تھے ان پر لوگ چڑھ گئے تاکہ سنے کی حضرت یحیٰ بن دکریہ اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغام پہنچا رہے نبی کی بات سننے کے لئے اللہ کے پیغام کو سننے کے لئے سارے لوگ پوری مسجد نے اکٹھا ہو گئے حضرت یحیٰ بن دکریہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمراکم ان تعملو بہن اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ کلمات کا پانچ اعمال کا حب دیا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور میں تمہیں بھی حب دوں کہ تم بھی ان پر عمل کروں پھر حضرت یحیٰ بن دکریہ علیہ السلام نے توحید کا ذکرہ دیا نماز کا ذکرہ کیا روزے کا ذکرہ کیا صدقے کا ذکرہ کیا ان چاروں باتوں کو ذکرہ کرنے کے بعد پھر پانچویں بات کو ذکرہ کیا اور کیا کہا وآمراکم ان تذکروا اللہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکرہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ذکرہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کس کے پیچھے دشمن چل پڑا بھاگتا جا رہا ہے دشمن اس کا پیشہ کر رہا ہے بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا اب یہ دشمن اس قلعے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو اللہ کے ذکر کی مثال ایسی ہی ہے کہ انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے وہ اس کا پیشہ کرتا رہتا ہے برابر پیشہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کی جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ قلعے کے اندر اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے حیرت یحیاء بن تکریہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے بغیر کسی دوسری چیز سے محفوظ نہیں کر سکتا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تذکرہ کیا اور جس بات کی جانب یحیاء بن تکریہ علیہ السلام نے اشارہ کیا وہ یہ کی اللہ کے ذکر کے فوائد میں سے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا اور شیطان سے محفوظ کرنا ہے حضرت عبداللہ بن دباس صلی اللہ تعالیٰ رہو کہتے ہیں یاثمون عرا قلب ابن آدم کہ شیطان ابن آدم کے دل پہ نگاہ ٹکائے بیٹھا ہوا ہے فَإِذَا سَحَ وَغَفَلَ وَسْوَسَ تو اگر وہ اللہ کے گل ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان نظر ٹکائے بیٹھا ہوا ہے کہ کب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وسوسہ ڈال دیتا ہے فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَنَسَ تو جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن ذکر کر لیتا ہے تو اس وقت وہ ناکام و نامراد لوڑ جاتا ہے اللہ کے ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے سے ذکر کرنے والے کے دل کے اندر راحت اور فرحت و انبیسات ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے بندہ مومن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے اندر فرحت و انبیسات اور خوشی محسوس کرتا ہے اور ذکر سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں ایمان لائے ایمان لانے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں بندے مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے ذکر سے اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک قائدہ بتلاتا ہے ایک اصول بتلا رہا ہے کہ لوگوں مومنین کو مخاطب کر رہا ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے قرآن میں تدبر کرنے والوں کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے آپ پریشان ہیں بے چین ہیں آپ کے دل کا سکون چھن گیا ہے آپ کے اندر پریشانی ہے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں آپ کو کسی چیز کا ٹینشن ہے ان ساری چیزوں کا مداوہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سکونتہ کریں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کریں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں آپ کے بدن کے اندر فرحت و انبسات ہو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں آپ کے دل کے اندر سکون و اتمنان ہوگا یہ ساری چیزیں جو آپ کو حاصل ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے تو دلی سکون کے طلبگاروں کے لیے اللہ کا ذکر ایک نسخہ ہے اس نسخے کو استعمال کریں اور اپنے دل کی بے شہری کو دور کریں اپنے دلی پریشانی کو دور کریں اپنی جسمانی تکلیف کو دور کریں آپ کے دل کے اندر جو تکالیف ہیں آپ جس ڈپریشن اور جس ٹینشن کا شکار ہیں ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتلایا ہے جو قائدہ جو نسخہ آپ کو دیا ہے اس نسخے کو استعمال کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو پرسکون کر لیجئے یہ ذکر کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے ذکر کے فوائد میں سے ایک مسجد فائدہ بھی ہے اور وہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا فائدہ ہے ذکر کے فوائد میں سے ایک نہائیت عظیم فائدہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے بندہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے یاد کر رہا ہے بندہ اپنے جی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جی میں بندے کا ذکر کر رہا ہے بندہ ایک جماعت میں کچھ لوگوں کے بیچ ایک خلقی کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہتر لوگوں کے سامنے اس سے بہتر مخلوق کے سامنے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے ایک محفل میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کی حدیث قصی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قصی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو وہ شخص سے مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا میں اسے اپنے جی میں یاد کروں گا جو اللہ کا ذکر جی کے اندر کرے گا ہلکی آواز سے آواز نہیں نکالتا کوئی نہیں سن رہا ہے صرف اپنے آپ تک محدود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کو یاد اپنے جی کے اندر کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اندر اس قول کے اندر مسیح ذکر کرتے ہیں وَمَنْ دَكَرْنِي فِي مَلَئِنْ دَكَرْتُهُ فِي مَلَئِنْ خَيْرْمِنْ جو شخص سے مجھے کسی جماعت میں یاد کرے گا ایک ہلکہ ہے چاہے احباب کا ہلکہ ہو ذکر کرنے والے کا ہلکہ ہو کوئی جماعت ہو جو مجھے وہاں پہ یاد کرے گا میرا ذکر کرے گا تو ایسی صورت میں میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت کے اندر کروں گا اور وہ فرشتوں کی جماعت ہیں جیسا کی ایک دوسری حدیث کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَجْتَمَأَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُوْجُوْتِ اللَّهِ يَطْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَسَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کا مدارسہ کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس کا درس دیتے ہیں یا درس سنتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے رحمتیں انہیں گھیل لیتی ہیں اور فرشتیں اپنے آگوش میں لے لیتی ہیں یہاں تک تو ٹھیک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی فضیلت بیان کی ذکر کی جو فضیلت حدیث قصی کے اندر بیان کی گئی ہے اسی کا تذکرہ یہاں بھی کیا گیا ہے سکینت نازل ہوتی ہے رحمت گھیل لیتی ہے فرشتیں اپنے آگوش میں لے لیتے ہیں لیکن معاملہ یہی تخت میں نہیں ہوتا بلکی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُمْ اللہ تعالیٰ اس جماعت کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود فرشتیں جو حاملینِ عرش ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا فلا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے میرا فلا بندہ میری تعریف کر رہا ہے میری تحمید کر رہا ہے میری تصویح بیان کر رہا ہے میرا فلا بندہ میری کتاب کو پڑھ رہا ہے میرا فلا بندہ میری کتاب کا درس دے رہا ہے میرا فلا بندہ میری کتاب کا درس سن رہا ہے سوچئے آج کے زمانے میں اگر کسی شخص کا نام کوئی بڑا آدمی لے لیتا ہے کوئی بھی بڑا شخص کوئی وزیر ہو کوئی امیر ہو کوئی صاحب حیثیت ہو اگر کسی شخص کا نام لے لیتا ہے اپنی محفیل میں مائک سے کسی شخص کا اعلان کر دیتا ہے کسی شخص کے نام کا اعلان کر دیتا ہے تو اس کو کیا خوشی حاصل ہوتی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر کسی شخص کا نام پیپر میں اخبار میں یا نیوز میں خبروں میں کسی شخص کا نام اگر نشہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھلائی کو دکھر کیا جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوگا یہ تو دنیا کے اندر ایک بندے کا نام اگر اس طریقے سے نشہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے لیا جاتا ہے تو انتہائی خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہمارا رب ہے سب سے عالی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اپنے بارے میں جو سب سے بلند و بالا رب ہیں اگر ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اتنا عدیم رب اتنا بلند و بالا رب ہمارے نام کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو فرشتوں میں بھی نہائیت افضل ہیں فرشتوں میں بھی جن کا مقام سب سے اوچھا ہے جن کا مقام فرشتوں میں سب بہت زیادہ اوچھا ہیں ان فرشتوں کے سامنے ہمارا نام لیتا ہے تو سوچئے آپ کا نام کون لے رہا ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کا نام لے رہا ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسی جماعت کی اندر کہیں بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر ایک ایسی جماعت میں کر رہا ہے جو فرشتوں کی جماعت ہے اور فرشتوں میں بھی اوچھا مقام رکھتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکرے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکرے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے اللہ کے ذکرے سے گناہیں ختم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکرے کرنے والے کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے حدیث مبارک میں حیط معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص کوئی عمل ایسا نہیں کرتا جو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا عمل سب سے بہتر عمل جو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نجات دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے مَا عَمِلَ آدَمِيٌ عَمَلًا أَنجَا لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ النَّا اللہ کا ذکر ہے تمام عمال کے اندر سب سے بہتر عمل ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا سب سے بہتر عمل ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس گناہ کے بدلے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اس گناہ کے بدلے وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوتا ہے اس گناہ کے بدلے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے اب اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی جو چیزیں ہیں اس گناہ کے بدلے جہنم سے بچانے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں ان عمال میں سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کا ذکریں جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اسی قدر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ماف فرمائے گا گناہوں کو ماف کرنے کا طریقہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بہت سارے عمال ذکری کی گئے لیکن سب سے بہترین عمل جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کا دکھرے چتنا ہم اللہ کا دکھرے کریں گے اتنا ہی ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے دور کریں گے اللہ کی عذاب سے دور کرنے والی چیزوں میں سے سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کا دکھرے دکھرے کے مسید فائد ہیں بہت سارے فائد ہیں یہ چند فائد جو آپ کے سامنے دکھرے کیے گئے اور مسید فائد ہیں انشاءاللہ اگنے ششت میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا فوائد کی اہمیت کے پیش نظر مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مزید فوائد کو ذکر کیا جائے تاکہ لوگ جس عمل سے غافل ہیں اس عمل کو انجام دیں اور اپنے آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے اور اللہ کے عذاب سے بچائیں تو انشاءاللہ اگر انشاءاللہ ان فوائد کی تکمیل کی جائے گی تب تک کے لئے آپ اجائے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں